زلہ پونچ کے اجوٹ اور تمرہ علاقے میں دو الگ الگ سڑک حادثات کے نتیجے میں ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ تین دگر افراد ان حادثات میں زخمی ہوئے ہیں سرکاری ذرائق کی جانب سے دونوں حادثات سے متعلق جو جانکاری فرام کی گئی ہے اس کے مطابق اجوٹ اور کسلیاں کے درمیان میں آج ایک موٹر سیکل زیرے نمبر جے کے بارہ بھی پچیس انونجہ سڑک حادثے کا شکار ہوا جس کے نتیجے میں پندرہ سالہ نوجوان کی موت واقع ہوئی جبکہ دوسرا نوجوان جو اس موٹر سیکل پر سوار تھا وہ اس میں زخمی ہوا اور ان دونوں کو راجہ سکدیو سنگھ ڈسٹرک ہسپٹل پونچ لے جایا گیا لیکن ایک کو وہاں پر براؤڈ ڈیڈ قرار دیا گیا دوسرا جو انجر تھا اس کا علاج کیا گیا اس سڑک حادثے میں مرنے والے نوجوان کی شناکت آمیر علی صناف مشتاق احمد کے بطور کروائی گئی ہے جبکہ جو زخمی نوجوان ہے اس کی شناکت ارشاد احمد صناف محمد قادر کے بطور کروائی گئی ہے ان دونوں کا تعلق پونچ کے دیگوار علاقے سے بتایا گیا ہے وہیں جو دوسرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ تحصیل منڈی کے تمرہ علاقے میں ہوا ہے ایک لوڈ کیریئر ٹیمپو جو ہے جس کا نمبر جے کے بارہ بھی ستانوے دس ہے یہ یہاں پر سڑک حادثے کا شکار ہوا ہے یہ نیچے خائی میں جا گی رہا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں راجہ سکدیو سنگھ ڈسٹرک ہسپٹل پونچ لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ ان دونوں کا بنیادی طور علاج و مالجہ وہیں پر کیا گیا میڈیکل سپریڈنٹ راجہ سکدیو سنگھ ڈسٹرک ہسپٹل پونچ سے جب رابطہ کر کے جانکاری حاصل کی گئی تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اجوٹ اور کسلیاں کے دنمیان میں موٹر سائیکل سڑک حادثے کا شکار ہوا ہے اس میں جو دو نوجوان سوار تھے اس موٹر سائیکل پر ایک کی جو موت ہوئی ہے اس کی لیگل فارمیلٹی سر انجام دینے کے بعد لاش کو آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے دوسرے نوجوان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسے مائنر انجری آئی تھی جس کا علاج کیا گیا ہے وہیں تمرا میں جو دو جو افراد جو ہیں وہ سڑک حادثے میں زخمی ہوئے تھے بتایا یہ گیا کہ راجہ سکدیو سنگھ ہسپٹل میں میڈیکل سپریڈنٹ کے مطابق ان کا بنیادی طور علاج و موالجہ کیا گیا اور ان میں سے ایک و بعد ازام گورنمنٹ میڈیکل کالج رجوری منتقل کیا گیا جبکہ دوسرا جو اس میں انجریڈ تھا اس کا علاج و موالجہ دسٹک ہسپٹل میں ابھی بھی کیا جا رہا ہے وہ وہیں پر انڈر ابزرویشن ہے یہ جو دونوں زخمی افراد ہیں ان کی شناکت میڈیکل سپریڈنٹ کی جانب سے خرشید احمد صناف محمد حسین ویزیڈنٹ آف کازی موڑا اور نیاز احمد صناف نظیر احمد جس کا تعلق پنچ کے کینو علاقے سے ہے یہ شناکت ان کی جو ہے وہ کروائی گئی ہے تو دو سڑک حادثات آج پنچ میں پیش آئے ہیں جن میں ایک جو نوجوان ہے اس کی موت واقعہ ہوئی ہے جس کی پندرہ سال عمر تھی اس کے ساتھ ایک اٹھرہ سال کا بھی نوجوان تھا وہ زخمی ہوا لیکن اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے وہیں تمرا میں بھی ایک جو لوڈ کیریئر آٹو ہے ٹیمپو ہے وہ بھی سڑک حادثے کا شکار ہوا اس میں دو افراد جو زخمی ہوئے تھے انہیں بھی راجہ سکھدیر سنگھ ہسپٹل سے ایک کو گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری منتقل کیا گیا تاکہ وہاں پر اس کا ایڈوانس ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور دوسرا ابھی بھی ڈسٹرک ہسپٹل پنچ میں زیر علاج ہے پولیس کے ایک سینئر آفیسر کے مطابق دونوں سڑک حادثات کے حوالے سے جمہوہ کشمیر پولیس نے کاغنیزنس لیا ہے دیکھتے رہے ہیں پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ وسیم حیدری